انین علی المرتدہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم ہے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرمایا ما من کتابین فرمایا جب بھی وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر ہمارا نام یا ہمارے رب کا نام لکھا ہو یلقا بی مدیعتن علی الارض وہ کاغذ کا ٹکڑا جب زمین پہ ڈالا جاتا ہے یا زمین پہ گر جاتا ہے جیسے ہی وہ زمین پہ گرتا ہے انسان غفلت کی بنا پر عدب نہ کر سکے تو اللہ باع صلی اللہ از و جلہ الیہ ملائکتن اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے وہ فرشتے آ کر اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو جو گندگی کے دھیر پر پڑا ہوتا ہے اس کو آ کر اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں ہلکے رحمت میں لے لیتے ہیں جب تک حتی یبع صلی اللہ از و جلہ الیہی ولیم من اولیائی جب تک اللہ اپنے ولیوں میں سے کسی دوست کو کسی ولی کو نہ بھیج دے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے فرشتے اپنے پروں میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو چھپا کر رکھتے ہیں جس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے فَيَرْفَعُهُوْا وہ اللہ کا ولی آتا ہے دوست آتا ہے آ کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر عزت والی جگہ پہ رکھتا ہے اب غضور فرماتے ہیں جس نے گندگی کے دھیر سے جس نے نالی میں گندے پانی میں بہتے ہوئے رب کے نام کو دیکھا تو اس نے اٹھا لیا اللہ کے اس میں گرامی کو دیکھا تو اٹھا لیا تو فرماتے ہیں جب اٹھایا وَمَنْ رَفَعَ كِرْتَعْسَمْ مِنَ الْأَرْضِ رَفَعَ اللَّهُ اسْمَهُ فِي الْأَعْلَى الْلِيِّينَ فرماتے ہیں جس نے کاغذ کے ٹکڑے کو بلند کیا اونچی جگہ پر رکھا اللہ اس اٹھانے والے کا نام اعلی اللیین میں جو جنت کا اعلی درجہ ہے اللہ اس میں لکھ دیتا ہے اور ملائکہ کو فرماتا ہے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ اس نے میرے نام کی قدر کی ہے ہم ان کی قدر کرتے ہیں